اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ریڈنگ بک ہے جی تین سو اکیس نمبر پیسٹن ہے پہلے آپشن میں جی چھی وہ یا 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 لگا ہوا ہے جی یا گرامر کا ہے اور خالی جگہ کے بعد ہمنیدہ یا ہمنیدہ کا مطلب وہ یہ کرنا چاہیے یا کرنا پڑے گا وہی ہے نا جی سارے آپشنوں کے اینڈ پر دیکھو یا یا لگا ہوا ہے اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ جو گرامر کو توڑکے نا آدھی گرامر جو ہے وہ لفظ کے ساتھ لگا دیتا ہے اور آدھی گرامر خالی جگہ کے بعد رکھ دیتا ہے ٹھیک ہے نا تو یا ہمنیدہ آپ نے پتہ نہیں کتنی دفعہ پڑھ لیا ہے یا یا ہٹا دو اور لفظ کو پروجی چھیو یا چھیو کا مطلب ہوتا ہے جی چھیو گے پڑا ہے ریزر تو چھیو یہاں کا مطلب ہوتا ہے ریز کرنا ساکھ کرنا ریز کرنا وائٹ بور ریز کرنا وغیرہ جی ریز کرنا یا ساکھ کرنا دوسرے آپشن میں ہے جی چھلہ چھلہ کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا چھلہ کا مطلب ہوتا ہے جی کاٹنا یہ لفظ ہم نے پڑھا جی چھاردہ لکھا کچھ اس طرح سے جاتا ہے جی چھاردہ چھاردہ کا مطلب بھی کاٹنا ادھر سے یہ گرامر چینج ہو کیا ہے جی چھلہ چھلہ کا مطلب بھی کاٹنا ٹیسری آپشن میں ہے جی پھوسو یا پھوسو یا کا مطلب ہے جی اتارنا دستانی اتارنا کپڑے اتارنا ٹوپی اتارنا پیپر میں بہت طور پیٹ ہو چکا ہے جی بندہ اینک اتار رہے ہیں بندہ ٹوپی اتار رہے ہیں ٹھیک ہے جی پھوسو یا کا مطلب ہے جی اتارنا چوتھے آپشن میں جی ککایا ککایا کا مطلب ہوتا ہے ڈسکاونٹ کرنا یا تراشنا تراشنے کے لیے بھی لفظ آتا ہے سیپ تراش رہے ہیں ٹوپی اتارنا چھلہ کا مطلب ہے جی کاٹنا ٹوپی اتارنا چھلہ کا مطلب ہی کاٹنا ہے ککایا کا مطلب تراشنا ہوتا ہے تو پیپر میں ایسے آگیا ہے کہ وہ سیپ کاٹ رہی ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں جی چھڑ دانی ادھر کہیں اس نے نا لکھا آرہا نا بول رہی ہے اگر لسنی میں آئے گا تو یہ ککا لفظ ہوگا جی تراشنا یا ڈسکاونٹ کرنا کیا رہا کہ ہنگو گے سونن کوریا میں ہنگو گے سونن کوریا میں چھب آنے گھر کے اندر تھرو کھلتے داخل ہوتے وقت شمبل جھوٹے ڈیش کرنے چاہیے کیا کرنے چاہیے جی اتارنے چاہیے تیسرا آپشن درست ہے جی پہلے پارکی آئے ہو جی چاوش تین سو بائیس ہے جی پہلے آپشن میں آجی پھل لو نہیں سمجھ آ رہی ہے یہ کیا لفظ ہے پھل لو نہیں پتا چل رہا یہ رو لگا ہے رو چیک کرو سارے آپشنوں کے اند پر لگا ہو ہے رو رو کو ہٹا دو رو کا مطلب ہم نے پڑا ہے کے لیے پھل مطلب کمانا پھل لو کمانے کے لیے کمانے کے لیے چھا جی رو تلاش کرنے کے لیے پھونے رو پھونے رو کا مطلب ہے جی بیجنا بیجنے کے لیے فاکوروں تبدیل کرنے کے لیے فاکوروں تبدیل کرنے کے لیے کہہ رہا جی عبداللہ شی جناب عبداللہ اوڈی کھائیو کہاں جا رہے ہو اوڈی کہاں کھائیو جا رہے ہو کہہ رہا ہے اوڈے کل گدرا ہوا گدرے ہوئے کل ولگا بھل ولگا تنخوا ولگا بھل تنخوا ولگا بھل تنخوا کھویاں گے عبائی شہر ہون رکم عبائی شہر رکم کرنے کے لیے انہیں گے کھائیو بینک جا رہا ہوں کیا کرنے کے لیے جی ہونے رو بیجنے کے لیے اوکے ٹیسرا آپشن دروس ہے جی ٹیسرے آپشن میں لکھا جی آئیو دیکھتا ہوں آئیو دیکھتا ہوں ہے جو cựتا ہوں ہے جو کرتا ہوں عبائی افسرے آپشن میں لڑن جی سویو سویو کا مطلب ہوتا ہے جی استعمال کرنا بھی ہے اور لکھنا بھی ہے نکھتا ہوں یا استعمال کرتا ہوں اور tیسرا مطلب اس کا کروا ہے کروا زائقہ کروا ہے تو تھے آپ شمیدے جی تھرویو تھرویو کا مطلب ہوتا ہے سننا یا اٹھانا سنتا ہوں یا اٹھاتا ہوں کہنا جی چھو مارے ویکنڈ پر پھوٹھنگ امومن موہے ہو کیا کرتے ہو چھو مارے ویکنڈ پر پھوٹھنگ امومن موہے ہو کیا کرتے ہو چھ بے سو گار پر چھونگ سو دو ہاغو چھونگ سو سفائی دو کا مطلب ہے بی آگو کرتا ہوں چھونگ سو دو آگو سفائی بھی کرتا ہوں کمپیوٹھو رو کمپیوٹر کے ذریعے یونگوہ دو فلم بھی کیا کرتا ہوں سنتا ہوں یا دیکھتا ہوں پہلا آپشن دروست ہے یونگوہ دو فلم بھی دیکھتا ہوں پہلا آپشن دروست ہے تین سو چوبیش ریوگو 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 سب آپشنے کے ساتھ لگیا اور گرامر کے لگیا ہے ریوگو ہانندہیو کرنا چاہتا ہوں ریوگو کو اٹھاؤ اور ادھر رکھو آدھی گرامر آپشن کے ساتھ لگائی ہے آدھی کھالی جگہ کے بات رگتی ہے تو پوری گرامر کا مطلب ہے ریوگو ہانندہیو کرنا چاہتا ہوں سو ریوگو کا مطلب ہے لکھنا چاہتا ہوں دوسرے آپشن میں ہے پھوچھی ریوگو خات بیجنے کے لیے لفظ آتا ہے جی پارسل بیجنے کے لیے اوچھی بیجنا سینڈ کرنا بونے دا بھی ہے نا ہونے دا یہ جو اوپر آیا ابھی ابھی پیسے بیجنے کے لیے یہ تیسرے اپسن میں تین سو بائیس کے تیسرے میں پڑا ہوئے ہونے کا مطلب ہوتا ہے سینڈ کرنا یہ بھی لفظ استعمال ہو سکتا ہے لیکن تھن کے لیے نہیں پیسوں کے لیے نہیں اوچھے گک میں ڈا کھانے میں یہ لفظ استعمال ہوگا خات کے لیے پارسل کے لیے پوچھی ریوگو سینڈ کرنا بیجنا تیسرے آفشن میں دونوں کی سیم ہے دوسرے والے کی اور تیسرے والے کی پڑھنے میں دونوں سیم آئیں گے لیکن سپیلنگ کا ڈیفرنس ہے پوچھی ریوگو پوچھی ریوگو پڑھنے میں دونوں سیم ہے مطلب ڈیفرنٹ ہے پوچھی کا مطلب ہوتا ہے چسپا کرنا چپکانا چپکانا چاہتا ہوں چھاڑی ریوگو تلاش کرنا چاہتا ہوں چھاڑی ریوگو تلاش کرنا چاہتا ہوں خویاں گے ابائی شہر چپکانا چپکانا خویاں گے ابائی شہر چھوم تھوڑا برائی مہبانی ڈیش کرنا چاہتا ہوں خات کیا کرنا چاہتا ہے جی بیجنا چاہتا ہے دوسرا اپشن آ گیا خنچوے یہاں نزدیک خنچوے یہاں نزدیک پوچھے گوگی ان نایو ڈاکرنا ہے پوچھے گوگ ڈاکرنا ان نایو ہے پوچھ رہے ان نایو یہاں نزدیک ڈاکرنا ہے یہ خنچوے یہاں نزدیک اپکو نہیں ہے یہاں نزدیک نہیں ہے چھوچک اس طرف چھوچک اس طرف خن کھل لو رو کا مطلب ہے کی طرف خن کھل مین سرک مین روڈ رو کی طرف مین روڈ کی طرف ناگایا ہے جانا پڑے گا ناگایا ہے جانا پڑے گا دوبارہ جی کھویاں گے ابائی شہر پھونجی دل خات چھوم برائے مہربانی دوسرا اپشن پوچھی رہے کو حند دیو بیجنا چاہتا ہوں خنچوے یہاں نزدیک پوچھے گوگی ان نایو یہاں نزدیک ڈاکرنا ہے یہ خنچوے اپکو یہاں نزدیک نہیں ہے چھوچک خن کھلو ناگایا ہے اس طرف مین سرک کی طرف جانا پڑے گا اوکے تین سو پچھیس نمبر پوچھن ہے جی پہلے اپشن میں ملائیو ملائیو کا مطلب ہے نہیں جانتا ملائیو نہیں جانتا دوسرے اپشن میں ہے جی پھلویو پھلویو کا مطلب ہوتا ہے جی گنگنانا گانا گنگنانا گنگنانے کے لیے لفظ ہے جی پھلویو گنگنانا پھلویو کا ایک اور مطلب ہے پیٹ کا بھڑ جانا پیٹ بھڑ گیا ہے پھلویو پھے گا پیٹ پھلویو بھڑ گیا ہے افتاری بور ٹکا کے کر لیے پھلویو پیٹ بھڑ گیا یا گانا گنگنانے کے لیے تیسری اپشن ہے تیسری اپشن میں جی تھلویو تھلویو کا مطلب ہوتا ہے جی رونگ گلت ہے جی چوتھی اپشن میں جی کھوڑو یو کھوڑو یو کا مطلب ہوتا ہے پیدل چلنا لٹکانے کے لیے بھی ہے جی لٹکانا کیارا جی ہاو شی جناب ہاو اونل آج چھونیو گے شام کو نورے بانگ گانا گانے والا کمرہ سٹوڈیو ہن ان کھل لے ہو نہیں جانا ہن مطلب نہیں کھل لے ہو جانا ہاو شی نن اونل چھونیو کے آج شام کو نورے بانگے ان کھل لے ہو سٹوڈیو نہیں جانا کھل سیو کھل سیو کا کوئی مطلب نہیں ہے جی کھل سیو ایسے ہی چونن میں نورے گانا چھل مت چھل اچھے سے مت نہیں چھل مت اچھے سے نہیں کر سکتا کیا نہیں کر سکتا جی کھل لے ہو گن گن آ سکتا گانا نہیں گن گن آ سکتا دوسرا آپشہ درست ہے ریگو اور آنن آنن کا مطلب ہوتا ہے جی جاننا آلدہ پڑھا نا آلدہ جاننا وہی لفظ ہے آنن جاننا جاننے والا ہنگوگ نورے کورین سانگ دو بھی اپسویو نہیں ہے مطلب کہ مجھے کوئی کورین سانگ بھی نہیں آتا میں کوئی کورین سانگ نہیں جانتا اوکے دو بارا جی ہاوشی نن آنن چھونیوں کے آج شام کو نورے بھانگے ان کھل لے ہو سٹوڈیو نہیں جانا سل سے ایسے ہی چوننن میں نورے رال چھال مت کھل دویا مجھے گانا نہیں گن گن آنا آتا خریگو اور آنن ہنگوگ نورے دو اپسو ہے کوئی کورین سانگ بھی نہیں آتا مجھے 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 مجھے